نمسکار دوستو میں سندیب ساغت ہے آپ سبھی کا آج کس نئے کلاس میں دوستو چلیے آپ لوگ جیادہ سے جیادہ لوگ کلاس پر جوائن ہو جائیے اور جیادہ سے جیادہ لوگ کلاس کو شیئر کریے ایک دوسرے سے جس سے سبھی لوگ جوائن ہو سکیں کیونکہ آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی اے سوچولوجی یعنی کی سماس ساستر مارڈل کوششن کے بارے میں یہ سارے کوششن نئی سچھا نیت کے آدھار پر آدھاریت ہیں تو بہت ہی امپارٹنٹ ہے اور یہ سارے کوششن بہت ہی آنے والے ایکجام کے لئے کافی ہلپل اور مددگار بھی ثابت ہوں گے کیونکہ یہ کوششن کئی بار کئی بار ریپیٹڈ بھی ہیں ایکجام میں پوچھے بھی گئے ہیں پسیلے سالوں میں تو دھیان میں سمجھیں گے اگر ایک ایک کوششن سمجھیں گے ویڈیو کو پ سمجھ سے بولنا ہوں اس ویڈیو میں جو کوششن ہونے والے ہیں وہ بی اے سوچولوجی یعنی کی سماس ساستر سمبندیت ہونے والے ہیں کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ نئی سچھا نیت کے اکورڈنگ اس بار ریتی ریواز پوری چینج ہو چکی اس بار پسٹے سکھے اندر تھاڈیر لگ بک تینوں ایر میں اوبجیکٹیو کی جگہ یعنی کی سبجیکٹیو کوششن آنے والے یعنی لکھت آپ سبھی کا ایکجام ہونے والا ہے حالانک ڈھیک ہے انکولن کرنے کی سمجھت پن ہو جاتی ہے یعنی کی اس کا مطلب یہ ہوا سماجک پریورتن کے ابھا ٹھیک ہے پریورتن سے ابھرپی آئے اس اسطح سے ہے جس میں سماج دوارہ سماج کے دوارہ سبکرت کیا جاتا ہے سمبند پرتکریائیں سنستھا یعنی کوئی نئی چیز لاغو ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا روپ پریورتت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان سے پناہ انکولن کرنے کی سمجھت پن ہو جاتی ہے اس لیے سماجی پریورتن یہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے سماجی پریورتن یہ کہلاتا ہے اس میں جو سمجھ쳐 Enjoyتن ہو جاتی ہے یا پریورتن بدلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں لکھا ہے کہ سماجی پریورتن کی پریمہنسہ جو ہے یہ ہو گئی ہے آپ لوگ نے دیکھا اور سماجرک پرورتن کی بھرماسا گنس برگ کے انصار پڑھیں گے یعنی此ے سماجرک پورورتن کی بھرماسا سبھی جو سماجہ ساستری ہیں ان کے اکورڈنگ یا ان کے آدھار پر اizhlab저 ہے تو ہم پڑھیں گے یہاں پر لکھا ہے کہ گنس برگ کے انصار سماجرک پرورتن کا کیا مطلب ہے انہوں لی למ� Schutz dolls کہ سماجرک پرورتن سے ہمارا تعتبر جو کہہ رہے ہیں گنس برگ جی کہہ رہے ہیں کہ سماجی پریورتن سے ہمارا تحت پر سماجی دھانچے میں پریورتن ہونا ارثا سماج کے آکار اس کے بیبھن انگوں کے بیسے سنتولن اتھوہ سماج کے سنگٹھن میں ہونے والا پریورتن ہی سماجی پریورتن ہوتا ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سماجی جو دھانچہ ہے اس میں پریورتن ہونا ارثا سماج کے آکار جو سماج کا جو ایک پوری چھ بھی بنی ہے اس کے بیبھن انگ جو ہیں اس کے بیسے سنتولن اتھوہ سماج میں سنگٹھن میں ہونے والا پریورتن ہی سماجی پریورتن ہوتا ہے یہ دعا د رکھئے گا ٹھیک ہے اور وہیں پر کنگسلے ڈیویس کے انسار سماجی پریورتن کی پریورتن کی پریورتن کیا ہوگی لکھا ہے کہ سماجی پریورتن سے ہمارا بپریہ ہے ان پریورتنوں سے ہے جو سماجی سنگٹھن ارثا سماج کی سنرچنہ اور کارڈیوں سے اتپن ہوتے ہیں ان کا جو مطلب ہے سماجی پریورتن سے وہ ہے جو سماجی سنگٹھن یا سماج میں جو سنگٹھن بنا ہوا ہے ارثا سماج کی سنرچنہ جو سنرچنہ یعنی کی پوری جو ایک دوسرے سے کنیکٹنگ ہے ٹھیک ہے جوسرے دیمیںlocksام rap کہ teme جو بھائی چارہ بنا password اس میں کاریوں میں اتپند ہوتے ہیں پر بارتن جوکارے ہوتے ہیں اس میں اتپند ہوتے ہیں جیسے کوئی کسی کو کیا کہے یا پھر اس میں کچھ بدلا ہو רuu اور اب کیا استحطات جیسے پہلے لوگ پتا جی بولتے تھے پاپا اور جسے ماتا جی کو اب موم بولنے لگے تو اسی طرح کی بہت ساری پریورتن ہیں اور بھی اس کی ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا آگے ہم پڑھیں گے نیسٹ کوئیشن پر ان کی جو پریبہنسہ آپ سبھی کو سمجھ میں آگے ہوگی آپ کے ایک جام میں کوئیشن آ سکتا ہے کہ سماجی پریورتن کی پریورتن دیجئے تو آپ لوگوں کو اسی نیسٹ کوئیشن ہے کہ سماجی نیانتر میں دھرم کی بھومکہ اس سماج میں جو نیانتر ہے اس میں دھرم کی کیا بھومکہ ہے لکھا ہے کہ سماجی نیانتر میں دھرم کا مہتو سب بیابی ایوم سکت ہے بیکت کے جیون میں نیراسہ تناو بھائی امرت اور موس جیسے مہتو پونڈ بیسو کا سمادھان کرنے کے چھیتر میں دھرم نے مہتو پونڈ کار کیا ہے یعنی کی سماج میں جو بیکت ہے جو نیراسہ ہے ایک کسی کے اندر تناو ہے یعنی تناو کوئی گصہ ہے یا پھر کسی کے اندر کسی پرکار کی سوچ ہے کسی کا ڈر ہے مرت ہے موچ ہے آج بیسو کا سمادھ ڈھرم کرنے کے چھیتر ڈھرم نے مہتو پونڈ کار کیا چھتر میں ڈھرم نے بہت مہتو پونڈ کار کیا ہے ڈھرم ڈھرم ڈھات مانمک سنستاؤں کا مہتو اسی بات سے اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ بیکت کی جن جیگیاساؤں کا سمادھان اچھ بیگیاں سدھانتوں دورہ نہیں ہو سکا ڈھرم سرالتہ سے ان کا سمادھان کر دیتا ہے یعنی کی جو ڈھرم کے حساب سے سب بہت ہی جلدی سمادھان ہو جاتا ہے جو کی جیسے کسی کی کہنے پر جیسے ہم کسی سے کہیں کہ آپ ان کے اندر یہ بھید بھاو رکھیے تو وہ نہیں کریں گے ہمارے کہنے سے لیکن وہی ریتی ریواز چلتی رہی مہینے دو مہینے تو وہ spre Baum کسی تو وہ آٹومیٹس یعنی دھرمی کے اندزار سمادھان ہو جائے سمجھ گئے ہوں گے سچھا اور سماجد نینتر کیا ہے یا پھر اس کے بارے میں لکھئے تو سچھا اور سماجد نینتر سچھا اور سماجد نینتر کے کارک کے روپ میں سچھا کے یوگدان کو نیملکھت روپ سے اسپسٹ کیا جا سکتا ہے تو نیملکھت روپ سے اسپسٹ کیا جا سکتا ہے وہ آپ لوگوں کو نیچے دیا گئے ہیں آپ سے نمبر ایک پڑھیں گے پوائنٹ وائچ کر کے ہیں لکھا ہے کہ لوگوں کو جیون یاپن کے یوگ بنانا سماج کا ویدھوک بکاس کرنا ساریرک بکاس میں یوگدان دینا سانسکت بکاس چیت نرمان کر کے یہ سارے فچھا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر سچھا ہے سچھا ہے یا پھر سماجد نینتر کیا میں سچھا کے یوگدان کے جو نمیلکھت یہ روپ ہیں یہ آپ سبھی کو دیکھنے کو مل نہیں ہے یہاں پر لوگوں میں جیون یاپن کرنے کی یوگ بناتا ہے یعنی سچھا ہے تو وہ کیسے یاپن کرنا ہے آپ لوگ کو معلوم ہوگا سماج کا بہت دوک بکاس کرنا ساریرک بکاس کا یوگدان دینا یعنی اگر آپ پڑھائی کریں گے اگر آپ بائیلوجس ہیں تو اس پہ آپ لوگ ریٹیل میں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو آپ ساریرک یوگدان بھی بکاس میں ملے گا کیسے یوگدان کیا کھانے پر کیا بیٹامین ملے گا کیسے کیا ہے اس کے بارے میں سانسکر بکاس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے کلچر کسی کے بات کرنی ہے کیسے کسی کے بیت باؤ کرنا ہے ٹھیک ہے کسی کے آنے کیسے پیش آنا ہے چیت نرمان چیت نرمان کا مطلب یہ ہوا کی جیسے کہتے ہیں کہ اس کا چیتر کیسا ہے اچھا ہے یا برا ہے چیت کا مطلب یہ ہوا کسی کے ساتھ کیسا بھید باؤ کر رہا ہے بندہ ٹھیک ہے اس کا جو چیتر ہے اس کے پہناو کا طریقہ کیسا ہے یا ہے پھر اس کے من میں اچھے بیچار ہیں یا پھر اچھ بیچار ہیں یا پھر نگیٹیوٹی ہے یعنی کی نیراسہ والی جو ایکٹیوٹی ہیں وہ تو نہیں ہے تو چیتر کا ایسے کسی کا کسی آدمی کانبھو لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس کا چیتر کیسے ہے جیسے کہ میں آپ سے بیٹھتا اٹھتا ہوں تو میں آپ کی ساری فارمیشن جہاں تک جانوں گا تو میں جانوں گا تو میں جان جاؤں گا کہ آپ اچھے ہیں یا پھر بورے ہیں آپ کے چیت کے بارے میں ایک دوسرے کو ترند معلوم ہو جائے گا کہ آپ بورے ہیں کی اچھے ہیں وہ ہوگا چیتر نرمان ٹھیک ہے ہم بڑھیں گے اگلے پوائنٹ پر لکھا ہے کہ جیون کی پونٹا ٹھیک ہے جیون کی پونٹا اور اسی میں ہے سکتیوں کا سنتولد بکاس بیکتیت تکا بکاس پریسیتیوں میں انکور بکاس کرنا آتموبود دوارہ ٹھیک ہے دس نمبر ہے آتموبود دارہ تو یہ سارے آپسان آپ کو آسانے سے یاد ہو جائیں گے آپ لوگ کی کوششن ایک جام میں کوششن پہنچا گیا تو لکھ بھی لیں گے ٹھیک ہے اور لکھا ہے کہ سنچیپ میں سچا اپیوکت کاریوں دوارہ سماجک نینتر میں اپنی مہاتپور بھومی کا ادا کرتی ہے یعنی کہ سچھا جو ہے ٹھیک ہے اپیوکت کار جو اوپر کار دیئے گئے ہیں دس ٹھیک ہے دس ٹھیک ہے اس میں سماجک نینتر میں اپنی بہت ہی مہاتپور یا بہت ہی ضروری بھومی کا یا پھر یوگدان ادا کرتی ہے ٹھیک ہے اس کا انسر ہی ہو گیا اگلا پریشن ہے کہ پردوگی کی کا اسپسٹ کیجئے ٹھیک ہے پردوگی کی کا ارث اسپسٹ کیجئے بہت ٹاپ لیبل کا کوششن ایک جام میں پوچھا ہی پوچھا جائے گا آپ لوگ جہان میں رکھیں گے پردوگی کی سے ریلیٹر کوششن آئیں گے یہ یاد رکھیے گا لکھا ہے کہ پردوگی کی کا آسے اس پردوگی کی کا آسے اس پردوگی کی کا آسے اس پردوگی کی کا پریشن ہو پاتا ہے اس پرکار یا کہہ سکتے ہیں کہ سندھانوں کا سوری اس میں پڑھنے میں تھوڑا مش ہو گیا سادھانوں کا ہم پریشن کرتے ہیں ان سے سمبندھت اپکرن اتھوگی کی کا آسے اس پردوگی کی کا آسے اس پردوگی کی کا آسے یعنی کہ ادیس کی پورت کے لیے یعنی کہ کوئی بھی ادیس ہے یا پھر آپ لوگ کا کہیں سے ٹنڈر ملا ہے اگر آپ لوگ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے سادھانوں کا ہم پریشن کرتے یعنی کہ جو بھی سادھان ہم لوگ یوج کرتے ہیںわかاری کرتے ہیں سادھان یوج کرتے ہیں جس کے مادم سے وہ کارے کرتے ہیں ٹًر کو پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوسے سے سرزمن accidentally اپکرن اتھوگی کو پردوگی کیا کہتے ہیں وہ kanske عقی کارنا یعنی کہ کوئی LIKE TENDR دیا कิ ہند اس کام کو کس پرکار سے کریں گے اور کن کن اپکرنوں سے کریں گے ٹھیک ہے اور کس دماغ سے کریں گے تو وہی ہو جاتا ہے ان سے س Kun sev стран اتھوکی کی کا عرض اعتقدlett ہیں کنٹو واسطوکتہ یہ نہیں ہے اپکرن ینتر تتھا پردوگی کی الگ الگ او دھارن آئے ہیں یہ یاد رکھے گا بہت important question ہے اپکرن ینتر تتھا دیان رکھے گا اپکرن ینتر اور پردوگی کی ٹھیک ہے پردوگی کی الگ 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 او دھارن ہیں کچھ سیمیلارٹی ہیں لیکن یہ الگ الگ اس کی دھارن آئے ہیں ٹھیک ہے جان نکھیے گا نیش کوششن اسی میں ہے ورگ سنگرس لکھایا کہ ورگ سنگرس ورگ سنگرس کا کیا مطلب ہوتا ہے لکھایا کہ مارکس نے جو کی ایک سماس ساستری ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرکار کے یہ بیگانک ٹھیک ہے بیگانک نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہم کہیں گے ان کو سماس ساستری یا پھر دور دیش سے آیا ہوئے آپ سب کو معلوم ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لگ بک سماس ساستری وہ اپنے بھارت دیش کے نہیں ہوں باہر چاہیے ہی ہیں جیت جیتہ ہیں تو سماس ساستری مارکس نے ٹھیک ہے مارکس نے جب یا سکتاب ت establish میں اغضی کرانے کے فلسروپ آرثک سمبندھو میں ہونے والے پریورتن کو ورگ سنگرس کے روپ میں پرستوت کیا دھان Não دیکھئے گا انوتری س Does عدی محرمات کی فلسروپ آرثک سمبندھو میں ہونے والے پریورت ہیں آرثک سمبندھوں کا مطلب یہ ہوا پیسے وسگہ سے تو آرثک سمبندوں میں پریورتن جو ہوتا ہے وہ ورگ سنگھرس کے روپ میں پرستود کیا جاتا ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے ورگ سنگھرس مولتا پونجی پتی تتھا سرمک ورگ سربہارا ورگ کے مد کا سنگھرس ہے پونجی پتی ورگ مزدوروں ٹھیک ہے پونجی پتی ورگ مزدوروں کے سرم کو کم سے کم مول سے خرید کر ان سے ادھکتم لاپرابت کرتے ہیں اس پرکار پونجی پتیوں کو جو اترکت مولپرابت ہوتا ہے وہ سرمک ورگ کے سرم کا ہی پھل ہوتا ہے اس کے پردام شروپ ان دو ورگوں کے بھی سنگھرس پرارامب ہو جاتا ہے جیسے ورگ سنگھرس کہتے ہیں یعنی کی جیسے کہ کوئی سامان ہے ٹھیک example لے کر ہم سوچتے ہیں جیسے کوئی سامان ہے جیسے کہ آپ لے لیجئے کی بک کو لے کر ہی جی لیے کیونکہ جیسے کہ ہم نے جہاں سے پرکاسیت ہوتی ہے جہاں پر بک چھپتی ہیں وہاں سے میں نے سو پوری بک لی ٹھیک ہے اس بک کو دیکھو ایک تو ہو گیا جو چھاپتا ہے جہاں پر چھپتی ہیں اس کا مالک ہوتا ہے اور ہم نے کہا سر جی ہمیں سو بک دے دیجئے کہ آپ یہاں پر چھاتے ہیں ہمیں سو بک دے دیجئے اور ہم جا کے مارکٹ میں بیچیں گے ٹھیک ہے تو اس نے وہاں پر سو بک لے لی ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں پر انہوں نے ایک بک لی سو روپیے میں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ اپنے دکان پر لاکر کسٹومر کو ڈیڑھ سو روپے میں بیش رہا ہے تو وہاں پر پچاس روپے کا فائدہ ہو رہا ہے یعنی کہ جو سرم کر رہا جو محنت کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس سے پچاس روپے کا فائدہ کر رہا فائدہ لے رہا تو وہی ہوتا ہے سرم کا فل ٹھیک ہے اور اسی کو پڑھنا فروب دو ورگوں کے بیش سنگھرس میں ہو جاتا ہے جسے ورگ اور سنگھرس کہتے ہیں یہ یاد رکھی گا ایک جامپل دیکھیں میں نے اپنے سا سمجھایا ہے یا پھر مزدوری جو ہو جاتی ہے مزدوری جیسے کہ آپ سبھی مزدوری کرتے ہیں اور آپ لوگ جیسے کہ آپ کے انڈر جو آپ لوگوں کا ٹھیکے دار ہوتا ہے وہ اوپر سے سرکار سے لیتا ہے 500 روپے اور آپ لوگوں کو اس میں کچھ کم کر کے دیتا ہے انہیساہ 400 روپے دیتا ہے اور بیچ کے 450 روپے وہ کھا جاتا ہے تو وہی وہ بیچ کا کھا گیا تو اسے ہی کہیں گے آپ لوگ سرم یا پھر کہیں گے آپ اپنی بھاسہ کے اکورڈنگ لے لیجیے اسے سرم کہیں گے یا پھر آپ لوگ اسے کہیں گے کہ اس کی جو گھویس کہیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے تو وہ اپنے حساب پہ اپنے اکورڈنگ سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ اسرم کہیں گے یا پھر وہاں پر گوش کہیں گے تو کل ملائے کہ اس کا عرث ہے ایسا ہی رہا میں اپنے اکورڈنگ بتا رہا ہوں پھر آپ لوگ جو لکھت بھانسا میں اگر ایسے کہیں گے تو ایسا ہی اس کا عرث ہوگا اوکے نیسٹ کوششن ہے اسی میں کیا ہے نیسٹ کوششن لکھائے کی ساماجک پریورتن کے پرتیمان ساماجک پریورتن کے پرتیمان سے آسا ہے اس کے بشیش روپ سے ہے ویر اسٹیڈ کے انسار یعنی کہ ویر اسٹیڈ کہتے ہیں کہ پرتیمان کا تاری پر پریورتن کے اس ڈھنگ سے ہے جسے ساماج کے ادھکان سے لوگ سو بکار کرتے ہیں ساتھ ہی ایک سامیے میں ساماج کے بیبین شیطر میں پریورتن ایک بشیش ڈھنگ سے دیکھنے کو ملتا ہے اس آدھار پر مائک آئیوئر اوپیج ساماجک پریورتن کے نیم نے تین پرتیمان کا اولیک کیا ہے جو کی آپ کے سامنے نیم لکھتے ہیں تو انہوں نے جو تین پرتیمان رکھے ان کا جو نام ہے یہاں پر لکھا ہے لکھا ہے کہ پرثم پرتیمان ریکھی ہے یعنی کہ پردوگی تتھا بیگیانک پریورتن کے چھیتر میں دوسرا ہے دوتی پرتیمان اتار چڑھاؤ جنسنکیا تتھا آرثیق کریاؤں میں چھیتر میں جنسنکیا تتھا آرثیق کریاؤں کے چھیتر میں ترتی پرتیمان ہے کہ ترنگی فیشن تتھا سانسکرت پریورتن کے چھیتر میں ٹھیک ہے تو یہ کوئیسٹن کا انسر رہا آئی ہوپ آپ لوگوں کی کوئیسٹن بھی سواج میں آگیا ہوگا کہ سواجی پریورتن کے پرتیمان کیا کیا ہے ٹھیک ہے یہ تین پرتیمان پرتیمان ہے دیکھئے اتار یعنی کہ اتار چڑھاؤ اور ترنگی یہ اگر آپ لوگ آنگی ہے اگر آپ لوگ ایک دو بار ویڈیو دیکھ لیں گے دو بار کوئیسٹن جو میں نے بتائیں ان کو لگ کر آپ لوگ سمجھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گا یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہ رہا ہوں تو آج کیسٹر میں نے چھے انسر پروائیڈ کیے تھی جو میں تھوڑے تھوڑے کر کے سوچ رہا ہوں آپ کو جان کر دے جو یہ سارے کوئیسٹن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوں گے اگر میں پڑھانے کا طریقہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا کمنٹ سیکچر بھی بتائیں جیسے ہم اس کو اور بیٹر کر سکے یا پھر رائٹ ہے تو اس کے بارے بھی ہمیں کمنٹ اور سجھاؤ جب رو بتائیں ویڈیو کے دسکرسن میں ٹیلیگرام چینل کا لنک ہے اسے جوائے ہو جائے وہاں پر پلپل کی آپ کو اپڈیٹ جو بھی آئیں گی وہ پروائیڈ کی جائیں گی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں